اور چلیہ بات کر لیتے رسیہ وسیس یوروپ کی یوکرین کی راشت پتی جیلنسکی اپنی ہی چال میں بری طرح سے فنستیوے نظر آ رہے ہیں ایک طرف جیلنسکی فاؤز کو لگاتا روس پر عملے کا آرڈر دے رہے ہیں دوسری طرف پوتین سے شانتی کی اپیل بھی کر رہے ہیں جیلنسکی کے لیے یہ دو ناؤں کی سواری مہنگی ثابت ہو سکتی ہے وہیں جیلنسکی کو بچانے کے لیے اب پورا نیٹو پوتین کے خلاف الیگیٹر وارف شروع کرنا چاہتا ہے ریپورٹ دیکھئے روس کا علاقہ بلیک سی اور بلیک سی میں ہی روس کی تیل ریفائنری تو آپ سے یہ ہی نہیں روس کا ازوز سی سے لگتا علاقہ روس یوکرین ید میں پہلی بار اتنا تیز اور بھیشن حملہ ہوا ہے جیلنسکی نے ڈرون سے روس پر اب تک کا سب سے بڑا اٹیک کیا ہے روس کی بہخلاخٹ سمجھی جا سکتی ہے دو دن پہلے ہی روس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس نے یوکرین کی دو اور جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اب یوکرین روس پر دھوان دھار ڈرون فائر کر رہا ہے روس پر یوکرین نے چھوڑے پچھتر ڈرون روس کا پیتالیس ڈرونوں کا مار گرانے کا دعوہ حملے میں روس کو کتنا نقصان اس کی اب تک نہیں ہے ڈیٹیل جانکاری یہ پہلی بار نہیں ہے جب یوکرین نے روس کی تیل ریفائنری دو آپ سے کو نشانہ بنایا ہے جس طرح سے پتن یوکرین کے اورجہ کھیندروں کو تباہ کرنے کے لیے حملے پر حملے کر رہے ہیں زیلنس کی پتن کی راہ پر چل کر انہی کی رن نیتی کو اپنا کر اب روس کے سنسادھنوں پر سیدھا اٹیک کر رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تو آپ سے تیل ریفائنری کی ڈیٹیل جاننی چاہیے تو آپ سے ریفائنری کی شمطہ روزانہ دو لاکھ چالیس ہزار بیرل پروسیسنگ کی ہے تو آپ سے ریفائنری میں فیول آئل، ویکیوم گیس آئل، ہائی سلفر ڈیزل کا پروڈکشن ہوتا ہے دو ہزار تیس میں اس ریفائنری نے نو دشملہ تین دو دو میلین میٹرک ٹن کروڈ آئل کو پروسیس کیا یہاں سے تیل ترکی، چھین، ملیشیا اور سنگاپور کو بھیجا جاتا ہے اس سے پہلے سترہ جولائی کو بھی یوکرین نے ڈرون کے ذریعے تو آپ سے ریفائنری کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی حالاکہ کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن اس بار نقصان ہوا ہے اور اس بات کی تصدیق روس نے بھی کیے گلوکوم اسیرسکو، پو فرنтовی سیٹوائی، گلوکوم سام عبید جاستی نو بریگات کلیچوے پیتانے یہ زبزپیچنے ناشیہ ویسکویوں، چوہو سامنے نیستجا ہے روس یوکرین ید میں زیلنسکی کا پلڑا لگاتار حملوں کے باوجود بہت ہلکا دیکھ رہا ہے روس کے داوے جس کی کوشتی کروانا مشکل ہے کہ وہ لگاتار یوکرین میں آگے بڑھ رہا ہے اور ابھی پچھلے ہفتے اس نے قریب 60-60 یوکرین کی فوج کو موت کے گھاڑ اتار دیا ہے زیلنسکی کو چنٹا میں ڈالنے کے لیے کافی ہے اس وقت جب خود زیلنسکی اور ان کے بیگیڈیا، کمانڈر، لگاتار پورس کی کمی اور ہتھیاروں کا ٹوٹا پڑھنے کی بات کہہ رہے ہیں حالانکہ اس بیچ خود زیلنسکی نے اعلان کر دیا ہے کہ جرمن پیٹریот ان کے دیش کو مل گیا ہے اور اس کے لیے جرمنی کا بہت شکریہ اس جرمن پیٹریٹ سسٹم میں کیا روس کے پاس اس جرمن پیٹریٹ تطور تیار ہے جرمن پیٹریٹ سے زیلنز کی پتن کی فوج کو کتنا نقصان پہنچا پائیں گے یا جرمن پیٹریٹ سے روس میں ہونے والے حملوں کو زیلنز کی کتنا روک پائیں گے ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے جرمن پیٹریٹ کی طاقت کی ڈیٹیل دیکھنی ہوگی کیونکہ یہ بلکل نیا نہیں ہے امریکہ سے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم زیلنز کی کو پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے اور روس کے حملوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ پوتین کی فوج کو روک سکے پیٹریٹ مسائل سسٹم امریکہ کا بنایا ائر ڈیفنس پروڈکٹ ہے جرمنی نے اسے امریکہ سے ہی خریدا تھا اور اب اس کے ایک یونٹ یوکرین کو سوپی ہے کیسے کام کرتا ہے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم پیٹریٹ سرفیس ٹو ائر گائیڈڈ مسائل سسٹم ہے پیٹریٹ مسائلوں کو زمین پر اسثت پیٹریٹ مسائل بیٹریوں سے لانچ کیا جاتا ہے اس سسٹم کو چلانے میں لگ بگ نبی سینکوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک پیٹریٹ بیٹری میں مک شروب سے پانچ چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک ٹرک ماؤنٹیڈ لانچنگ سسٹم آٹھ لانچر جن میں چار چار مسائل انٹرسپٹر ہو سکتے ہیں گراؤنڈ ریڈار یونٹ کنٹرول سٹیشن جنریٹر اور انٹینہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے ریڈار آسمان میں خطرے کو ڈیٹیکٹ کرے گا یہ جانکاری آگے کنٹرول سٹیشن جاتی ہے کنٹرول سٹیشن دشمن ائرکرافٹ کو ٹریک کر کے اس کی جانکاری مسائل لانچر کو بھیجتا ہے دس سیکنڈ کے اندر ہی پیٹریٹ سسٹم مسائل کو ریڈی کر کے دشمن ائرکرافٹ پر چھوڑ دیتا ہے لانچر میں ادھکتام سولہ مسائلیں ہوتی ہیں اس میں دو طرح کی مسائلیں استعمال ہوتی ہیں پیک ٹو اور پیک ٹری پیک ٹو ایسی مسائلیں ہیں جو آتے ہوئے ائرکرافٹ کے پاس جا کر فٹ جاتی ہیں وہیں پیک ٹری کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے وہ خطرے کو انٹرسپٹ کر کے انہیں نشٹ کر دیتا ہے اس تقنیق کو ہٹ ٹو کل کہا جاتا ہے جرمنی انہی فرانس برٹین سویٹزرلی اٹلی یا روس کے پڑوسی دیش جیسے لیتھوانیا لاتویا اسٹونیا اور سکینڈینیویان دیش نوروی سویڈن فن لین جیسے یورپ کے دیش اصل میں پوتن کے خلاف گول بندی میں شامل ہیں یہ سارے دیش روس سے فریانے کے لیے اپنے اپنے اسطر پر تیاریوں میں جھٹے ہیں امریکہ کے نیتریتوں میں گے دیش نیٹو جیسے سینک سنگٹھن کا حصہ ہے کئی دیش کے ایکسپورٹ تو یہ مان کر چل رہے ہیں کہ یوکرین یدھ کا آنتی یورپ بنام روس کی لڑائی سے نکلے نتیجے میں ہی ہونا ہے کئی ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ دوہزار انتیس وہ ورش ہوگا جب یورپ سے روس سیدھا ٹکرائے گا لہٰذا ان دیشوں میں سے کئی نے اپنے یہاں ملٹری سرویس انیوار نے کر دی ہے اصل میں یوکرین اکیلے لڑ رہا ہوتا ہے تو پوتن کب کا کیوں فتح کر چکے ہوتے یہ یورپ ہے اس کا یورو ہے ہتھیار ہے جس کے دم پر زیلنس کی پوتن سے لوہا لے رہے ہیں یہ بات ایک دم کلیر ہے اس لیے پوتن بھی کئی بار یورپی ادیشوں کو یوکرین کی مدد نہیں کرنے کو کہہ چکے ہیں اور چلیے اب بہت مہد پون خبر ہے کہ اگر آپ بھی اپنی آنکھوں میں کانٹیکٹ